یہ حالات سارے ہمارے حق میں ہیں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک نائن دس مئی کو جو واقعہ ہوتا ہے اور اس میں جو ملوث لوگ ہیں جن کے ثبوت موجود ہیں یاسمی راشد ڈاکٹر یاسمی راشد بری کر دی جاتی ہیں بغیر نوٹس کے آپ کیسے کہتے ہیں کہ حالات سازگار ہیں کہ آپ دیکھیں کہ جو اربوں کھربوں پر آپ کھانے والا پرویز لائی ہے اس کو گرفتار کیا جاتا ہے تو بغیر مطلقہ جو ادارے ہیں ان کو نوٹس کیا اس کو بری کر دیا جاتا ہے آپ یہ دیکھیں کہ یہ کیسا انصاف ہے کہ القادر ٹرسٹ کے جتنے بینی پیشری ہیں جو عمران خان ہے یا اس کی مرشد ہے یہ سارے کے سارے جو ہیں بغیر اپیئر ہوئے انویسٹیگیشن میں تو آپ دیکھیں کہ ان کو زمانتیں اس وقت تک دے دی جاتی ہیں کہ آئندہ ایک ماہ بھی جو آپ نے جرم کرنا ہے وہ بھی کر لیں تو آپ کو کوئی کھلی چھوٹی ہے میں یہ بڑا کلیر ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ دو ہزار ستارہ کے مجرم دو نو دس مئی کے مجرم آپ دونوں میں سے کوئی ایک مجرم پکڑ لیں ایک واقعہ کا دونوں واقعات کے مجرم سیم ہے دونوں پکڑے جائیں گے میں یہ کہتا ہوں کہ دو ہزار ستارہ کے جو جرم کیا تھا جن جن لوگوں نے اداروں میں بیٹھے لوگوں نے وہ سارے کے سارے بے نکاب ہو چکے ہیں تو بے نکاب ہونے کے باوجود آپ بغیر نوٹس کے یاسمی راشد کو یا پرویز لائی کو یا عمران خان کو آپ بری کرتے ہو تو جس کے سارے ثبوت آ چکے ہیں بے گناہ ہے اس پر از خود نوٹس لے کے برانے جو لوگ ہیں سابق لوگ ہیں ان کے ماتھے پہ جو سیائی ہے یا ان کی وجہ سے جو کالک ہے اداروں پہ اگر آپ کے پاس کوئی سپیس ہوگی آپ کی جماعت کے پاس تو کوئی پنچی اڑکے آئے گا ویسے بھی ہم موسمی پرندوں پہ یقین نہیں رکھتے حاصل کراچی میر کلیکشن کی بڑی دوندھام ہے آج کال اور آپ کو پتا ہے کہ احتجاد بھی شروع ہو چکا ہے تو کیا کہیں گے اس کے بارے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ایک الیکشن ہوا اگر کسی کو کوئی شقائط ہے تو سراجالاک صاحب خود فرمایا کرتے ہیں کہ مطلقہ آدارے میں نوک کرنی چاہیے مطلقہ آدارے میں ریکویسٹ ڈالنی چاہیے تو کل ایک الیکشن ہوا ہے آپ ہار گئے ہو تو اس ہار کو قبول کرنا چاہیے آخری سوال میاں صاحب اس کی وجہ یہ ہے کہ آج آپ وہ حالات پیدا کرنا چاہتے ہو جو اس وقت پیدا کیے گئے تھے اس وقت بھی غیر ملکی قوتوں نے وہ شیخ مجیب ہوں یا کسی اور کو سہولت کاری دی تھی اور آج پاکستان میں کوئی الگ تو خدا نہ خاصتہ ہونا نہیں چاہتا مگر آپ بیرونی قوتوں کو سہولت کاری آپ دے رہے ہو بیرونی قوتیں آپ کو سہولت کاری دے رہی ہیں دونوں کا ایجنڈا ایک ہے کہ ریاست کو کمزور کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو نو دس مئی کو سانیہ ہو چکا ہے اس کے بعد پاکستانی قوم کی آنکھیں کھل چکی ہیں لہٰذا کوئی اس سازش کا حصہ بننے کو تیار نہیں ہوگا تخابات مسلم لیگ نون اپنے پلیئر فارم پر اپنے نشان پر لڑے گی کسی صوبے میں چھوٹے صوبوں میں کہیں سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے تو وہ وقت پہ دیکھا جائے گا مگر مسلم لیگ نون جو ہے اپنے پلیئر فارم سے ہی الیکشن لڑے گی کسی سے کوئی اتحاد نہیں ہمارا یہ حقیقت ہے یہ قومی حکومت ضرور ہے مگر یہ اتحاد نہیں ہے انتخابی اتحاد نہیں ہے آج سے آپ دیکھ لینا کہ جتنے دن رہ جائیں گے ہر روز ہر جماعت اپنا اپنا جو منشور ہے اس کے مطابق بات بھی کرے گی اس کے مطابق اپنی سیٹوں کی ایڈجسمنٹ بھی کر رہی ہوگی اپنے کینیڈیٹس سامنے لارہی ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت جو ہے مسلم لیگ جس کو ہمیشہ پچیس سال سے توڑنے کمزور کرنے کی کوششیں جاری رہیں آج اچھار چھے ماہ سے سکھ کا سانس آیا ہے کہ اس کو توڑنے کی کوششیں نہیں ہو رہی مگر ہم کسی سے غیر جمہوری قوت سے مدد مانگنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دھی جائے اور جو لوگ کہتے ہیں کہ مائنس فلان ہی ہونا چاہیے ہمیں تو مائنس کرنے کے لیے پچیس تیس سال سے کوششیں ہوتی رہیں ہم تو اس کے باوجود بھی الیکشن لڑتے رہے تین الیکشن نواز شریف کے بغیر مسلم لیگ نون نے لڑے ہیں مگر اب ہم افورڈ بھی نہیں کرتے پاکستان بھی افورڈ نہیں کرتا کہ مائنس نواز شریف کو الیکشن ہو وہ پاکستان کے لیے بہتر نہیں ہے میری جماعت برداشت کر لے شاید مگر پاکستان کے میں ہمت نہیں ہے کہ پاکستان برداشت کر سکے اب مائنس نواز شریف یہ بھول جائیں کہ نواز شریف پاکستان نہیں آئیں گے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم پیٹرول بم بنانے والے لوگ نہیں ہیں ہم غلیل سے کسی پہ وار کرنے والے لوگ نہیں ہیں ہم دو سال منصوبہ بندی کرنے والے ریاست کے خلاف نہیں ہیں ہمیں تو زہر دیا گیا ہمیں تو تاہیات ناہل کیا گیا بے گناہ ہوتے ہوئے بھی تو ہم نے غلیل کا ڈنڈے کا استعمال نہیں کیا تو اگر ہمیں کوئی یہ توقع رکھتا ہے کہ ہم پیٹرول بم بنائیں گے یا پاکستان کی تنصیبات پر حملہ عبر ہوں گے ہم تو حملہ عبر ہونے والوں کے ہاتھ پکڑیں گے مگر یہ آپ کو بتا دیں کہ نواز شریف ایک حد تک برداشت کر سکتا ہے اور کر رہا ہے مگر اس کی جماعت مزید ناانصافیاں برداشت نہیں کر سکتی ہم توقع رکھ رہے ہیں مجودہ جو دفاعی ادارے اور دیگر اداروں کے سربراہ ہیں ان سے کیونکہ وہ مداخلت نہیں کر رہے اے پولیٹیکل ہیں تو اے پولیٹیکل ہوتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ وقت کا قاضی جو ہے اس کو انصاف کا ترازو برابر کرنا چاہیے ایک پلڑا اس کا کسی جانب جھکانا نہیں چاہیے تاکہ نواز شریف ہو کوئی اور ہو اس کو لیول پلینگ فیڈ الیکشن میں ملے